ہمارے لباس اور ہماری شادیاں اور ہماری پنکشنز اور ہمارے پارٹیز شاہد دنیا میں کئی ایسے ہوگی ایون ہمارے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہاں پر بھی اتنی سادگی ہے لباس میں اور باقی چیز وہ ٹھیک ہے وہ ٹی وی پر جو فلمیں وارا نظر آتی ہیں وہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس طرح پورٹریک کر رہا ہے لیکن پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہے تو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے تو صرف اپنے آپ کو میسیج دینے کی بات ہے اور سوچ بدلنے کی بات ہے نا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے جسے صحیح بخاری میں میں نے حضرت عائشہ کے شادی کا پڑھا انہاں کہ وہ اتنی آپ کی پیاری بیوی تھی اور آپ کو ریشہ میں تو وہ دکھائی گئی تھی خواب میں اور تین دفعہ دکھائی گئی تھی لیکن جب وہ ڈریم ورلڈ تھی نا لیکن جب ریالیٹی میں ان کی شادی گئی تو انہوں نے دلاوہ کمیز پینا تھا اور پھر مدینہ میں جس کسی کے شادی ہوتی تو وہ کرتہ لے جاتے اور اس دلن کو پہنا دیتے تھے تو ان کا سارا مال ان کا سارا سرمایہ ایسا نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن وہ جو تھا بھی وہ کہاں جا رہا تھا کس کاؤس کے لیے لگ رہا تھا ان کی پرائیٹی کیا تھیں ان کی زندگی کے مقاصد کیا تھے جو بھی انسان کا ایک مقصد ہوتا اس کے لیے جب تک ایک برننگ ڈیزائر نہیں ہوتی انسان کے اندر اور اس کا سب کچھ اس کے گرد فوکس نہیں ہوتا تو پھر دوسری چیزیں آکے اس میں سے اپنا حصہ لے جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم میں نہیں کہتی کہ دھلاوا کبیسی پہنے جو اللہ تعالیٰ دے اس میں سے لیکن جس طریقے سے ہم لباس کے اوپر اسراف کر رہے ہیں تو ہمشتی ہو شاید دنیا کے کسی اور حصے میں اس طرح نہ ہو رہا یعنی جتے بھی ترقی آفتہ قومیں ہیں اگر آپ ان کے لباس دیکھیں بڑے سے بڑے لوگ کے لباس بلکل سمپل پتہ ہی نہیں چلتا کسی کے لباس سے کہ کوئی کہاں ہے پچھلے دنوں میں کچھ عرصہ پہلے چائنہ گئی تھی تو میرے ساتھ چائنیز لڑکی تھی وہ جیسے ٹرینز پر اکثر ہم نے سفر کیا ہے تو لوگوں کے ایک بھیڑ ہوتی تھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں جلوس نکلتا تو چائنیز اس طرح مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں سڑکوں پر اور سٹیشنز وغیرہ پر تو مجھے وقصر کہتی تھی کہ اس میں سے مجھے پہچان کے دو کوئی بلینئر تمہیں نظر آ رہا ہو کوئی ملینئر نظر آ رہا ہو تو میں ایسے غور کرتی کہتی کہ کوئی ہے فرق تو میں کہتی نہیں کچھ مجھد سمیں نہیں آ رہی کہتی اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت مالدار ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ پریکٹیکل لائیو گزارتے ہیں ہمارے صرف 10% گھروں میں شاید اسٹری ہو وہ بھی نہیں میں نے اپنا وہ گاؤن دھویا تھا میں نے کہا مجھے اسٹری کرنا تو کہتی ہاں اسٹری نہیں ہوتی ہے ہمارے ہاں ہے ہی نہیں چاہیے جس کے گھروں میں اسٹری وہ ڈریسی ایسے بنائے میں ہے کہ اسٹری کے بغیر پہنے جا سکتے ہیں تو یہ کونسی قومیں ہیں کونسی قومیں ہیں جو اسٹری رہتی ہیں غریب قومیں شاہنا ہم سے آگے ہے لیکن کیوں ہی یہ لباس پہنتے ہیں کیونکہ کام کرنے ایک پرپس ہے زندگی ایک مقصد ہے ان کے نزدیک مجھے محسوس ہوا وہ یہ تھا کہ سب سے بڑا مقصد ان کا ہے کہ چائنیز قوم کو جنیا میں نمبر ون بنانا ہے ہم نے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے اور کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہوتی تھی تو کہتے تھے ہم نے وہ کام نہیں کرنا کہ جس سے ہمارا جو نام ہے اس پہ حرف آئے آج آپ دیکھیں کہ ہم قومی سطح پر ملکی سطح پر دینی سطح پر